اگر بات ذکر پنٹنکی ہوگی تو میں ہر طرح جاؤں گا میرے مرشد نے میری ڈیوٹی لگائی چند جملے ہیں جو میں نے آج آپ کو سنانے ہر سال ہی میں حاضر ہوتا ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ میں آتے ہی رہوں گا کیونکہ علی کے ملنگ بیٹھے ہیں نا ایک دو جملے ہیں پیش کر رہا ہوں پہلے درود پاک کا نظرانہ کا ہمارا انداز ہے اور میں چاہتا ہوں سارے ہی درود شریف پڑھیں اور کیا پتہ کسی کا پڑھنا سرکار کا بھول فرماز ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد 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 پتہ نہیں کون بولے گا کون رہ جائے گا کائنات تمامی حکبہ سے پنج تندہ گھرانا حکبہ سے کائنات تمامی حکبہ سے پنج تندہ گھرانا حکبہ سے مرسلتے نبی سمدھک پہ سے مرسلتے نبی سمدھک پہ سے حسنین دنانا جس کا فیصلہ ہے دونوں حد سکے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد لجبال ساڈا رکھ والا اے سن کون مٹا مل والا اے لجبال ساڈا رکھ والا اے سن کون مٹا مل والا اے ساٹھی کس سونے نال لگ گئی ہے چیڑا توڑنی بھاور والا اے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد ان کے پاک جھنڈے نہیں ہیں وہ ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لہرہ کے اج سکھ میں ترا دیو دھیری ہے کیوں دلڑی قدا سکھنے ری ہے لولو اچ شوق چگری ہے اج نینا نایا کیوں چڑیاں موک چند برد شاہ شانی ہے مت چمک دلانت نورانی ہے کال زلفت اکمستانی ہے مخمور اے اکی انمد بریان تیری صورت لو میں جانا کھا جانا کھا کے جانا کھا سچ آکھا دے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ مہ اجمل کا مہ احسن کا مہ اکمل کا کتے مہرِ علی کون ہے جو سیدوں کا نوکر ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے کتے مہرِ علی کتے تیری صنا کتے مہرِ علی کتے مہرِ علی کتے تیری صنا کتے مہرِ علی کتے تیری صنا کتے مہرِ علی کتے تیری صنا کستان کا کھیاں کتے جائریاں اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ دو تین شعر آپ کو سنا رہا ہوں ہمارا عقیدہ ہے میں سننی ہوں اور اہلِ تشیعوں کے پاس آیا ہوں لیکن بعد میں نے اپنے عقیدے کی کرنی ہے اور اگر میرا عقیدہ آپ کا عقیدہ ایک ہو پھر حق بنتا ہے کہ آپ میرا ساتھ دے گئے جہ دو تین حشر دے سوال ہونگے جہ دو تین حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساتھ آمنہ دے لال ہونگے جہ دو تین حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساتھ آمنہ دے لال ہونگے اور سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے اور سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیدہ دے نکے نکے پال ہونگے سیدہ دے سونے سونے پال ہونگے ہمیں ساتھ آمنہ دے لال ہونگے اور تیرے پاس لانتی یزید ہووے گا اور تیرے پاس لانتی یزید ہووے گا ساٹھے پاس فاطمہ دے لال ہونگے اور جیڑے اے تھے مولا علید نال نے اور جنتیچ مصطفیٰ دے لال ہونگے ہمیں ساتھ آمنہ دے لال ہونگے جہ دو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساتھ آمنہ دے لال ہونگے اور اسے پاس رحمت رسول ہووے گی اسے پاس رحمت رسول ہووے گی جیڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے ہمیں ساتھ آمنہ دے لال ہونگے ایک کلام ہے میرا بڑا مشہور اور دعائیں ہیں چونکہ گل حسن بھائی نے میرے سے پہلے بہت ساری دعائیں کروائی ہیں مجھے پتہ لگ گیا آج جن کا جشن ہم منا رہے ہیں جونی خانی جانی کسی بھی نہیں ہے تو میں نے کہا چند دعائیں میں بھی مانگ لیتا ہوں ہیں ساری میرے دل کی اگر آپ کے دل کی بھی ہو جائے تو میرا ساتھ دیجئے گا مجھے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے دل کی دعائیں مانگ رہا ہوں شہر مدینہ ہووے ملتان کی سرزمین پر جشن مولا علی اسغر میں بیٹھ کر دیوانہ مانگ کیا رہا ہے شہر مدینہ ہووے روز دی چھان ہووے دل لڑی اے میڈی اہدی سنے گا نام شہر مدینہ ہووے دعا سنیے گا آپ کی مہربانی توجہ کیجئے گا شہر مدینہ ہوئے نارے حیدری اچھا آپ دعا مام رہا ہوں اس جشن پر پتہ نہیں کس کے دل کی بات کروں اور وہ ہی بولے گا سام بچ حسن ہوئے سواجہ کرنی آپ کی مہربانی سام بچ حسن ہوئے دل بچ حسین ہوئے جڈا میں مرن لگا سامنے علی اکھیاں تے سامنے اکھیاں تے سامنے غازی اپاس ہوئے دل بچ حسین ہوئے دل بچ حسین ہوئے سوہنے دنا ہوئے قصہ تمام ہوئے زندگی دی شام ہوئے زندگی دی شام میٹی حیدر دے نام ہوئے قصہ تمام ہوئے زندگی دی شام ہوئے زندگی دی شام میٹی حیدر دے نام ہوئے آشک دی کفنی ہوتے آشک دی کفنی ہوتے پنجدن دانا ہو رہے دل بچ حسین ہوئے میں نے کہا شاہ جی آپ کے دل کی کیا دعا ہے تو ایک سیئے ذاتی نے جو دعا مانگی پیش کر رہا ہوں پتہ نہیں آپ میں سے کون بولے گا کون رہ جائے گا میٹی جبین ہوئے پتہ نہیں آپ میں سے کون بولے گا کون رہ جائے گا میٹی جبین ہوئے کربل دی خاک ہوئے تو بچو بچو میں دعا مانگ رہا ہوں پتہ نہیں کس کے دل کی دعا ہے میٹی جبین آگ بھی اٹھانے پڑے گے پھینانے بھی پڑے گے میٹی جبین ہوئے کربل دی خاک ہوئے میٹی جبین ہوئے کربل دی خاک ہوئے میٹی جبین ہوئے کربل دی خاک ہوئے دل دی اے میٹی اہدی اگر ذکرِ عباس ہوئے اچھا کون کون چاہتا ہے کہ ذکرِ عباس ہو جائے ایک تو شیخ پیش کر رہا ہوں غازی کی بارگاہ میں مجھے نہیں پتہ علم دار کر لو کر کون کون بیٹھا ہے اور کون کون میرے ساتھ بولے گا آیا جھگتِ مولا غازی مائی کس کس کے دل کی بات ہے تو جشن ہے ذرا ہاتھ بھی اٹھانا پڑے گا آیا جھگتِ مولا غازی آیا جھگتِ مولا غازی مقیتی خالق گرم نبازی ہر مومن ڈسدائے رازی تو ہک نعرہ ہیدری نمار کے بکاہ تو ہمینا نعرہ ہے ہیدری ہیدری اچھی پجدن پاک دی شانے کچھ پجدن پاک دی شانے آہ پڑھ لے تو قرآنے مفتِ سڑے دینے کچھ بے ایمانے تو ہک نعرہ ہیدری نمار کے بکاہ محمد راہ تو ہک نعرہ ہیدری نمار کے بکاہ ہمینا شیر سنیے گا کوئی تابش نئیوں لاؤسے کوئی تابش نئیوں لاؤسے نعی پھکتے نعی پیاسے او ساٹا مرشد غازی افاس تو ہک نعرہ ہیدری نمار کے بکاہ ہمینا ہیدری ہیدری دونوں ہاتھ اٹھا کے کوئی تابش نئیوں لاؤسے کوئی تابش نئیوں لاؤسے نائی پھکتے نائی پیاسے او ساٹا مرشد غازی افاس تو ہک نعرہ ہیدری نمار کے بکاہ محمد راہ تو ہک نعرہ ہیدری نمار کے بکاہ ہمینا ہیدری نمار کے بکاہ اچھا جی میں نے یہ چند جملے میں نے اپنے دل کے سرائے ہیں اب ذرا آپ کی بھی بات کروں میں ٹھیک ہے جی اور میں آپ کی مہربانی ذرا توجہ کیجئے گا اچھا تیرا رجب آ رہی ہے مجھے نہیں پتا کون بولے گا کون رہ جائے گا بھائی مجھے نہیں پتا آپ کیسے دا دیں گے دلہ ملا جوابے دلہ ملا جوابے دلہ تنائے سہرہ دلہ ابو تورا پروچہ دلہ ملا جوابے دلہ ملا جوابے دلہ ملا جوابے دلہ ملا جوابے سنے دلہن تے دولاتوں میں اچھا یہ عقیدہ ہمارا ہے اب آپ کے عقیدے سے میرا عقیدہ مل جائے تو ذرا بول کے دکھائیے گا دلہن تے دولاتوں میں وارس نے دو جہاں دے دلہتے دولتوں میں وارس نے دو جہاں دے اوہ اپنی تھانوہ میں اوہ اپنی تھانوہ میں اوہ اپنی تھانوہ میں دلہتے دنائے زہرہ دلہتے دولتوں میں دلہتے دلہتے دولتوں میں کچھ جوڑے آتی شادی تیہ کر دے دنیا بالے کچھ جوڑے آ دی شادی تیہ کر دے دنیا والے اس جوڑے دا خدا نے خود کی دا انتخاب دلہن دا نائے زہران بھلا تب ترابے دلہن بھی لا جواب زہران یلید شادی زہران یلید شادی عثمان کرمنا دی زہران یلید شادی عثمان کرمنا دی عجوینہ جس نے مگیا عجوینہ جس نے مگیا کسمت عدی خراب عجوینہ جس نے اچھا ہماری کسمت خراب نہیں ہو سکتی اے دوسری پارٹی بالا بولا بھائی کیوں عاشق بولا میں مرید ہاں علیدہ میں مرید ہاں علیدہ میں مرید ہاں علیدہ اے دہاں علیہ میرا پیشوائے علیہ میرا پیشوائے علیہ میرے پیر دا سوالی دنیا تا ہر غلی ہے میں مرید دہاں ہاں علیہ میں مرید ہاں علیہ دہاں علیہ میں مرید ہاں علیہ دہاں علیہ پاوے تُو من یا نامل عشید من نے بیٹھے اے دوجی پارٹی دوجی پارٹی پاوے تُو من یا نامل مولا یا علیہ مولا پاوے تُو من یا نامل مولا یا علیہ مولا کہتے ہیں کیسے؟ دیوانہ بولا مولا جدا محمد بھائی زملے پر ہاتھ اٹھانا پڑے گا مولا جدا محمد مولا خدا یا علیہ مولا خدا یا علیہ میرے پیر علی تنارہ مولا پاوے مولا 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 سب اچھا جوادیا میں بیٹھے ہوئے عاشقوں مجھے جس کلام کا کہا جا رہا ہے جس کلام کا علی 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 جدر جدر حمد صلی علی 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 یا علی علی یا علی اچھا چھا پوری دنیا میں یہ کلام میری پہچان بنا جو مجھے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور پیش کریں لیکن جوادیا میں بیٹھے ہوئے علی کے غلاموں کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے حیدر کے نام کے بڑے نعرے لگا رہے ہیں پہ یہ قبول ہو بھی رہیے کہ نہیں ہو رہے پہ عاشق بولا بے وقوف ہمارا کام صرف نعرے لگانا ہے باقی رہ گئے قبول میم جانے این جانے لین جانے تے حسین بھائی کون ہے کون ہے جس کے دل کی بات کی ہے میم جانے این جانے میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جا وہ کون بولے گا میم جانے این جانے میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے باقی رہ گا میم جانے این جانے این جانے این جانے سنے میم میرے نبی کے اس میں گرامی کی طرف نشبت ہے آئین مولا علی کے اس میں گرامی کی طرف نشبت ہے لین سرات مستقیم ہے اور پھر مولا حسین چپا دیا میں اگر بندہ نہیں بولا تو سے آتی ہو جائے گی دھولو ہاتھ اٹھا کے میم جانے این جانے میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے بولو میم جانے این جانے اچھا آپ غلام مولا علی ہے میں یہاں پر جملہ بدل رہا ہوں پتہ نہیں کس کے دل کو چھو جائے میم جانے این جانے آپ کی مہربانی میم جانے این جانے این جانے غاسی کی غین جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے بولو میم جانے این جانے این جانے تے حسین جانے دوسری پارٹی بولی دوسری پارٹی والا بولا حسین کننا جانے کننا کبھی رسک کی دعا ہے کبھی اولاد کی دعا ہے حسین دے کیا سکتا ہے عاشق بولا رسک منگلے میرے عقید مالا بولے گا رسک منگلے تو مال منگلے خالی جولی دے بچ لال منگلے رسک منگلے ہاں یہ چشن ہے چشن سرہ ہاتھ اکھا کے بولا جاتا ہے رسک منگلے تو مال منگلے خالی جولی دے بچ لال منگلے خالی جولی دے بچ لال منگلے خالی جولی دے بچ لال منگلے بل سکی دی نلین جولے بل سکی دی نلین جانے لین جانے تے حسنین جانے اورو بھی مچانے این جانے نلین جانے تے حسنین جانے ہن تک کہنے لگا کہنے لگا صرف حسنین رزق ہی دے سکتا ہے بس مال ہی دے سکتا ہے بس اولاد ہی دے سکتا ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے عاشق اولاد کیا بات کرتا ہے پیر میرا بڑا لج پال ہے پیر میرا بڑا لج پال ہے مال ہی دے سکتا ہے اس دا مندہ سہرہ دل لپیر میرا بڑا لج پال ہے اس دا مندہ سہرہ دل پھر خلد جانے یار جندت خلد جانے درین جانے خلد جانے درین جانے لین جانے تے حسین جانے میم جانے خلد جانے خلد جانے غازی کی خلد جانے لین جانے تے حسین جانے آخر میں اچھا کیا بات ہے جی آپ کی کس محبت سے آپ نے سنا ہے اچھا آپ یقین کریں میں پورا پاکستان دھونتا ہوں یہ محبت یہی نظر کی کیونکہ ذکرِ علی جو ہے آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی جی بلکل اور دل کی بات بھی کی ہے اور حق دی ہے بندہ جس کلام کے بارے میں مجھے حکم دیئے اوپر کرنا ہے تو ایسا کرتے ہیں اوپر کرنا ہے تو اپنا جسا پہا رہتے ہیں آئے آئے اچھا میں نا آپ میری بات دیکھیں اچھا کلام کا کلام کا رنگ وہ تھا وہ میں پیش کرتا ہوں کلام کا رنگ لیکن جو آپ نے بات کی ہے اب مجھے جوادیاں میں کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا وہ اکیل اپنا ہے آپ پہ جھونا میں بات میں پڑھوں گا وہ اکیل اپنا ہے اس دل وچ ایکیل اپنا ہے وہ اکیل اپنا ہے اس دل وچ اے تھتا یا لیب سے یہ آپ کے لئے بولا لیں اے لیب سے 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 ای لبنا اس دل وچ ایتھے تا یلی وسدائے او تیڑے دل وچ بغض علی او ساٹھے دل وچ وسدائے فرسی جاں وانگے جنت وچ او تیڑے دل وچ بغض علی آخر میں میں آپ کا جمعہ پیش کروں بندہ دیکھیں جشن علی اصغر ہے علیہ السلام میں آپ سے ایک فیصلہ کروانا چاہتا ہوں ایک بار پھر اور اختتام کرتا ہوں بندہ دشمنی تو علی سے لگاتا ہوں دیکھیں میں پورا پاکستان گھومتا ہوں گھاٹ گھاٹ کا میں نے پانی پیا ہے ایک سے ایک قوم دیکھی ہے اور بڑے لوگ دیکھے ہیں آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دشمن علی کی اس میں پل رہے ہیں تو میں تو ایک فیصلہ کروانے آیا ہوں آج یہاں کہ بندہ دشمنی علی سے لگاتا ہو اور جنت خدا سے مانگتا ہو ایسے بندے کو جنت مل سکتی ہے آواز نہیں آئی جشن مولا علی اسگرہ ذرہ ہاتھ اٹھا کے مل سکتی ہے نہیں دو زکھ میں اٹھکتی ہے دو زکھ سہی بات سہی بات کریں ہی سہی بات Ko حقا! 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 کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ علی کلی میں علی کی صداے دے گا میں منکروں کو یہی صدا دے گا علی کا سکر جب ہوتا ہے میرے گھر میں جب ہوتا ہے میرے گھر میں میں اپنی ماں کو حساب کروں کیا بات ہے؟ رہان اللہ نمبر پہ ہے علی تو مسجد میں ہے علی کعبہ گواں ہے دوشے پیمبر پہ ہے علی ہر جا یدی ملیں گے نہ دامن چھڑائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم پہ عبیر اور آپ یقین کریں دنیا میں سب سے بڑا الزام اگر کسی پہ لگایا جاتا ہے تو وہ باغی ہونے کا ہے اور لوگ حسین پہ لگاتے ہوں اور بولتے ہو کہ اقتدار کے لیے جن کرنے آئے تھے اور پھر وہی بندہ خدا سے جنت بھی مانگے ایسے بندے کو جنت مل سکتی ہے تو یار کھل کے بولو ہاتھ اکھا کے بولو ہاتھ بندہ پیسے بندہ نہیں ہے وہ میں بات اپنی کر رہا ہوں بندہ ہوتا تو یہ بات نہیں کہ جنت میں جا سکوں پھر بھی یہ عرضو ہے کسی کام آ سکوں پندن بنا دے مجھ کو جہنم کا خدا ہم بل کرے لیکن کرے لیکن اچھا آگے سنیں آگے آپ کی مہربانی میرا پھر وقت ختم ہو جانا ہے اگر آپ کے ذاکیر آگے تو میرا وقت ختم ہو جائے گا میں اپنی بات پوری کرنا چاہتا ہوں اور لوگ یزید کو جنتی مانیں امام بھی جانے رضی اللہ عنہ بھی نام کے ساتھ لکھیں اور پھر خدا سے جنت بھی مانگیں ایسے بندے کو جنت بھی سکتی ہے جب آگے میں بیٹھ کر بندہ میں فیصلہ کروا رہا ہوں آپ سے آپ کی مہربانی ایک بندے نے دشمنی علی سے لگائی حسین کو باغی کہا یزید کو جنتی مانا ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا اللہ مجھے جنت دے دے دیوانہ بولا پھر خریف آپ کیی مانگڈائے پھر کی گم منگڈائے جنت کیان اٹھائے اللی آچھا بھائی باسدہ ہے ہے کہ نہیں باسدہ جدہ جدہ باسدہ ہے ہچوں کہ بولے گا کہی مانگڈائے جنت کیان اٹھائے اللی بسدہے اٹھائے اللی بسدہے کی میں ڈپ سے پھل تو پار اٹھتا یلی بستائے کی میں منگدائے کی میں منگدائے جنت کو یار اٹھتا بیش کا یہ عقیدہ ہے ذرا دولوں ہاتھوں تھا کی کشل ہے دولوں ہاتھوں تھا کے اور کی میں ڈپ سے پھل تو پار کی میں ڈپ سے پھل تو پار اٹھتا یلی علی 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 نارے ہیں ناری اٹھتا یلی بستائے اٹھتا اٹھتا آپ کی مہربانی بھائی جواب دے اٹھتا اٹھتا کہتا میرا سو بٹا سو آئے گا آخرت کے پرچے میں سو بٹا سو میں نے کہا نہیں آئے گا کہتا نہیں آئے گا میں نے کہا کیسے آئے گا کہتا نمازیں بھی پوری روزیں بھی پورے حج بھی پورے زکاة بھی پوری مومنوں کی قربانی کی کھالے بھی پوری سو بٹا سو آئے میں نے کہا نہیں آئے گا کہتا کیوں نہیں آئے گا ایک میرا دوست تھا پرچے دیئے ایف اے کے تین سو اٹھونجہ نمبر آئے کہتا پانسو آنے تھے آئے میں نے کہا پھر کیوں نہیں آئے کہتا میں نے تو پرچے پانسو کے دیئے تھے مگر جس نے میرا پرچہ چیک کیا ہے نا آئے نمبر ڈالے ہیں ساری دنیا نمبر وہی مان رہی ہے میں نے دوسری پارٹی والے کو بولا تیرے بھی سو بٹا سو نہیں آئیں گے کہتا کیوں نہیں آئیں گے میں نے کہا جس نے تیرا پرچہ چیک کرنا ہے آئے نمبر ڈالے ہیں نمبر تو ساری دنیا وہی مانے گی بولا میرا پرچہ کون چیک کرے گا عاشق بولا جسے تُو بھاگی کہتا ہے اتھا وسد حسن حسین آئیو تھا وسد حسن حسین جڑی امنا دے کر سین سے نہ رہے دری پیکی میں ڈیکھ اسے جنتی بہا یار بولو یار اوٹھے تا کت میرے پاس گیٹ پاس ہے جنت میں جانے کا گیٹ پاس بنوایا ہے دھماکے کرتے دیوانہ بولا بھائی چیک کر لے دھماکوں سے گیٹ پاس جیلی بنتے جیلی بندہ پکڑا جائے نا پھر اندر نہیں جاتا کہیں اور ہی اندر جاتا کہتا میرے پاس تو جو بھی ہے تمہارے پاس کیا ہے عاشق بولا اور تیٹھے کول پتہ نہیں کون بولے گا کون رہ جائے گا اور تیٹھے کول یزیدی پاس ہے ساٹھے نال حسین اور تیٹھے کول یزیدی پاس ہے ساٹھے نال حسین دیوانے دین آنسے simple ساٹھے کول تیٹھے کول سبا علی وصنے حسینی لال کرندر آئی اچھا کہتا ہے میرے پاس عمل بڑے ہیں گھٹڑی بنائی ہے میں نے عملوں کی اور میں سر پہ رکھ کے قیامت والے دن پیچھے سے جنت میں نکلے وہ پیچھے سے اے دیوانہ بولا پیچھے سے اے توں عملاتے اے توں عملاتے کرنے مانے اتھے کے دلتے کھڑا ریزو اللہ نے جنت کا دروازہ خالی نہیں چھوڑا ہے ایک فرشتہ کھڑا کیا ہے حضرت عزوان علیہ السلام چیکنگ والا فرشتہ بندے چیک کر کر کے اندر بھیجو کوئی دشمن علی فونی کارا اور یہ چکر میں اور یہ چکر میں ہے آپ کی مہربانی عالم تخیل میں جنت کے دروازے پر چلو یہ چکر میں ہے کہ میں اپنی گھٹڑی سے چکر دے دوں گا حضرت عزوان کو لیکن اس کو پتہ ہی نہیں حضرت عزوان ہے تو کون ہے توجہ کرنا یہ گھٹڑی کھولے گا سامنے جنت کے دروازے پر ہاں جی جنت نمازوں سے یہ لو جی نمازیں یہ لو جی روزیں یہ لو جی حج یہ لو جی سکاتیں حضرت عزوان کہیں گے تیری کھٹڑی میں سب کچھ نظر آنا ہے علی کا پیان نظر نہیں حضرت عزوان حضرت عزوان اللہ یلیدہ خوبدارے حسنین داتا بیدارے اکیوے کرسے گیٹ کو بھا اتھے تا اتھے تا اتھے تا اتھے تا کہتا ہے پھر تُم کیسے جنت میں جاؤ گے آشکو تمہارے پاس بظاہر عمل بھی نہیں ہے آشکو رہا سنو ہمیں کیا چیز جنت میں لے کے جائے گی وجیرہ مندہ اچھا مجھے نہیں پتا جوادیہ میں کون بولے گا کون رہ جائے گا وجیرہ مندہ علین و پیرے اوہی بدل جانی تنیدی وجیرہ سیدہ سائن حسین اونو مل سی جنت تاچے دے بس نعرہ ہے دری اوہی 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 اچھا مجھے میری بات سنویں آپ کو حیدری نعرہ لگانا آتا ہے حیدری نعرہ تو ذرا لگا کے دکھائیں گے حیدری بیٹھے ہیں نعرہ حیدری نائی شیرِ خدا کے نام کا نعرہ ہے شیر بن کے لگانا ہے نعرہ حیدری اچھا تو علی کے سکر کوئی عبادت سمجھے دونوں ہاتھ اٹھائیں نعرہ حیدری کیا بات ہے جی کیا بات ہے آپ کی مہربانی میں چکے لہور سے آیا ہوں گل حسن کا فون آیا گاڑی اسی پہ آئی پھر فون آیا نوے پہ آئی پھر جو آیا سو پہ پھر جو آیا ایک سو دس پہ آئی پھر ان کا جو فون آیا تو شیراز بولا ایک سو بیس پہ چلاوں میں نے کہا نہیں اب ہماری آئی تیری مہربانی یار پہنچ جائیں گے وہ تو ٹائم ٹیبل کی ساتھ چلتے ہیں جو ٹائم دیا ہے اسی ٹائم پر ہم نے پڑھ رہا ہے آ کے پیچھے نہیں ہے چونکہ میں بڑی جلدی میں آیا ہوں مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ کس نے علی کے نام کا نعرہ لگایا کس نے مو پہ تالہ لگایا کس نے ہاتھ اٹھایا کس نے ہاتھ چھپایا کس نے مو بنایا کس نے کچھ ہو کر علی کے نام کا نعرہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہیدری نعرے میں آپ آگے نکلتے ہیں کہ میں آگے نکلتا ہوں میں بولوں ہیدری آپ بولیں یا علی میں بولوں ہیدری آپ بولیں یا علی پتہ رکھے کون آگے جائے گا نعرہ ہیدری کیا بات ہے کیا بات ہے سرہ دونوں ہاتھ اٹھا کے جشن ہے نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری نارا حدری نارا حدری یہ بابا شفیق کلندری کے لیے دعا کیجئے یہ گاڑ آیا ہے یہی آیا ہے میں آپ کو دو کار دے کر جاؤں پانچتر پاک کے پانچ دے کر جاؤں لیکن نارا حدری نارا حدری نارا حدری اچھا جس کا ایمانہ یہ جب شریف سے بولا لی ہمیں دیکھ رہے ہیں نارا حدری نارا حدری نارا حدری نارا حدری نعرہ حیدری سورتما علی وسدائے تُو نہ ٹپسے جو ابھی تک علی کے نام پر نہیں بولا تُو تے بالکل ہی نہ ٹپسے تُو نہ ٹپسے پل تو پار تُو نہ ٹپسے پل تو پار اٹھتا علی وسدائے علی نال بوز رکھے تُو نہیں کم بے را علی نال علی نال بوز رکھے اے تُو نہیں کم بے را اٹھے تیرا حج ہو اے کون ہے جو ہاتھ اٹھا کے بولے اٹھے تیرا حج ہو جتھے یا علی چمیہ من کن تُو مولا من کن تُو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا اے اس کا مولا لنہ زور سے بولا ہاتھ اُسا کرے بولو اور زور سے بولو کہ زمین بھی سن لے عصما بھی سن لے تاریں بھی سن لے نظاریں سن لے اور زور سے بولو دمست کل اندر دمست کل اندر میرے دل دے اندر تیرے دل دے اندر میرا پیر پکارے تیرا پیر پکارے ہم سب کا نعرہ جب زور سے بولو ایک ممتہ آیا بولا میرے مولا مجھے بھوک لگی ہے مجھے لنگر دے دے میرا مولا بولا اسے کمبر دے دے پھر کمبر بولا اے میرے مولا جو کچھ بھی پڑا ہے وہ اونٹ پہ رکھا میرا مولا بولا اسے اونٹ ہی دے دے پھر کمبر بولا اے میرے مولا وہ اونٹ کھڑا ہے کتار کے اندر میرا مولا بولا گتار ہی دے دے گتار ہی دے دے پھر منتہ بولا میں رج گیا مولا بس کر دے مولا تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے شبر بھی جیوے شبیر بھی جیوے حسن بھی جیوے حسین بھی جیوے تیرا اکبر جیوے تیرا اصغر جیوے عباس بھی جیوے تیرا قاسم جیوے تیرا آن جیوے تیری زینب جیوے تیری زہر آدمو دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر ہو لال میری پت رتیوں کالا جھولے لالن سندری دا سیم اندوہ شہباز کلندر دم آدم مست کلندر علی دم دم دے اندر حسینی لال کلندر ہو لال میری ہو لال میری چار چراغ تیرے پلن ہمیشہ چار چراغ تیرے پلن ہمیشہ پنجوہ بال آئیو بالا چھولے لال ہو پنجوہ بال پنجوہ بال آئیو بالا چھولے لال سندری دا سیم اندوہ آئیو بالا لائل جلائے مار لام 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 جولائے لائل جلائے لائل جلائے مار